باہر رحمان الرحیم اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ دعا ہے جاہاں رہیں خوش رہیں شاد و آباد رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں ویورز آپ کو ٹاپ کوالٹی فوڈ سیکھرٹس میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید آج ہم بنائیں گے دال مو جس کے لیے ہم نے ایک کپ دال لی ہے اور اسے آدھے گھنٹے کے لیے بھگو دیا تین عدد سبز مرچیں سبز دھنیا لیا ہے جسے باری کاٹ لیا ہے دو عدد تماتر لیا ہے انہیں کا دکش کر لیا ہے ایک چھوٹا پیاز لیا ہے چار عدد گھول لال مرچیں لی ہیں سوکھی ہوئی ایک ٹیبل سپون لہسن اور ادرک کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون زیرہ اور ہاف ٹی سپون زیرہ پاورڈر لیا ہے بھنا کھٹا زیرہ اور ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر لیا ہے ایک ٹیبل سپون لال مرچ پاورڈر ہاف ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ون بائی فورتھ ٹیبل سپون ہلدی پاورڈر اور ایک ٹیبل سپون سے تھوڑا سا کم نمک لیا ہے آپ اکورڈنگ ٹو ٹیسٹ لے سکتے ہیں چلیں شروع کریں گے پانچ ٹیبل سپون ہم نے آئل لے لیا ہے اسے گرم کر لیں گے اور اس میں یہ چھوٹا پیاز جو ہم نے لیا تھا یہ ڈال دیں گے اور اسے گولڈن فائی کر لیں گے پیاز لائٹ گولڈن ہو چکے ہیں اب ہم اس میں لہسن اور اگرک کا پیسٹ ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسے دو میٹ تک پکا لیں گے لوٹو میڈیم فلیم پر پیسٹ ڈال کر دو میٹ پکانے کے بعد ہم اس میں یہ خوش مسالہ جات ڈال دیں گے مکس کریں گے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ٹوماٹر جو ہم نے قدو کش کیا تھا وہ ڈال دیں گے اس میں لہے ہمارے رحیم اور اسے بھون لیں گے ہمیں کارمنٹ تک پھون لیا ہے آئل الگ ہو چکا ہے اب ہم اس میں سے یہ جو سب مرچیں ہم نے کٹ کی تھی یہ ڈال دیں گے تھوڑا سا سب بھنیا ڈال دیں گے ڈال ڈال دانے کے لئے بھیجی ہوئی اسے اچھے سے مکس کر لیں گے بھونیں گے نہیں صرف مکس کریں گے اس اچھے طریقے سے ڈال کو اچھے سے مصالے میں مکس کر کے تھوڑا سا بھونوں کوٹا زیرا ڈال دیں گے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس میں پانی ڈالیں گے پانی ہم اس میں پانچ کپ ڈالیں گے جس کپ سے میں نے ڈال لی تھی اسی کپ سے پانچ کپ میں اس میں پانی ڈال دوں گی میں نے ڈال کو پتلا رکھنا ہے آپ اگر گاڑا رکھنا چاہے تو چار کپ پانی ڈال دیں اب میں اسے کبر کر دوں گی اور میڈیم ٹو لو فلیم پر آدھے گھنٹے تک پکنے دوں گی آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے کبر کر کے ہم نے اسے میڈیم ٹو لو فلیم پر پکا لیا ہے اب فلیم کو بھی ایک کو لو کر دیا ہے ہم نے ڈال اچھے سے دیکھئے گل چکی ہے پک چکی ہے درمیان میں اسے ہم نے دو تین بار چیک بھی کیا تھا اب ہم آئل لے لیں گے ایک چوتھائی کپ آئل لیا ہے ہم نے زیرا ڈال دیں گے اس میں اور یہ جو گول ڈال مرچیں نہیں تھیں ہم نے یہ ڈال لیں گے اسے پکنے دیں گے تھوڑی دیر کے لیے جیسے ہی یہ سوٹنگ ہو جائے گا کڑکا تیار ہو جائے گا تو ہمیں سے ڈال میں ڈال دیں گے ہلالیں گے سے ڈال میں ڈال دیں گے اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے دعی جادت اللہ حافظ